سپر پرائیم ٹائم یہ کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ نے اعلان کر کے کہا ہے امریکہ کا دعویٰ ہے کہ پوتن بہت جلد یوکرین پر پرمانو ویس فوٹ کر سکتے ہیں امریکہ کا یہ دعویٰ اس ثبوت پر آدھارت ہے جو اس کے جاسوس نے کھٹا کیا ہے بائیڈن نے روس اور بیلاروس کی آٹمی تیاری کی سیکرٹ جانکاری لینے کے لیے اپنے ائرکرافٹ کو یورپ بھیجا تھا اس نے جو جانکاری پینٹیگن کو بھیجی ہے اسی سے پرمانو پھرلے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ریڈی پوتن کا ایٹی پرکشے پاس کیا امریکہ کو مل گیا ساکش جورپ پہنچا بائیڈن کا جاسوس بلا سبوت نیوکلئر ویتبان سور سوپر پاور کا ایریل سروی کہاں کہاں پوتن کے نیوکلئر رنڈے روس سے بیلاروس دس نیوکلئر سینٹر کیا تبے گا وشب بناش کا ٹریگر یہی سچ ہے دنیا پر ایٹمی بناش کا سب سے بڑا خطرہ مڈوا رہا پوتن ایسا ایٹمی دوپان لانے والے ہیں کہ چاروں طرف کو رام بچ جائے یورپ کے آسپان میں امریکہ کا ہوای جاسوس پہنچا اس نے جو سبوت اکتا کیا اس نے پرمارو پھرلے کا سب سے بڑا علام بجا دیا پوتن کے نیوکلئر میشن کا پرمار جیسے ہی کیمرے میں قید ہوا تو ناٹو دیش دہشت سے بھر گئے اس وقت کیف سے لے کر لنڈن اور واشنگٹن تک ٹینشن ہے ہڑکم پھر کیونکہ امریکہ کے جاسوس نے جو ساکش بھیجے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ پوتن کی پرمارو تیاری پوری ہو چکی ہے وہ کسی بھی وقت نیوکلئر سائکلون لہ سکتے ہیں یہ پوتن کا وہ ایٹمی چکرواد ہوگا جس میں یوکرین ہی نہیں بلکی کئی دیش بھسم ہو جائیں بوتن کے ودہنسک پلان کا کھلاسہ تب ہوا جب امریکہ نے یورپ کے آسمان میں اپنے سپیشل نیوکلئر مانیٹرنگ ائرکراپٹ کو بھیجا بینڈرگن نے اپنے WC-135R کونسٹینٹ پونکس ائرکراپٹ کو روس اور بیلاروس میں پوتن کی ایڈمی تیاری کی سیکرٹ جانکاری جھٹانے کے لئے بھیجا تھا امریکہ کے مانیٹرنگ ائرکراپٹ نے جو سبوت جھٹائے ہیں وہ دنیا کو ڈر سے بھر دینے والے ہیں ائرکراپٹ نے ان سائٹس کا پتہ لگا لیا ہے جہاں پر روس کے نیوکلئر وارہیڈ حملے کے لئے تیار ہے ادھر پوتن آدیش دیں گے اور ادھر ان کی سینہ پر مارو پرہار کرنا شروع کر دیں گے امریکہ کو روس کے دس نیوکلئر سائٹس کے بارے میں پتہ چلا ہے پوتن نے اپنے ایٹمی وارہیڈ یہی پر تینات کر رکھیں اور یہی سچ ہے کہ پوتن نے روس اور بیلاروس میں موجود اپنے ایٹمی سائٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے نیوکلئر وارہیڈ مہا وناش کرنے کو تیار ہے امریکہ کے جاسوسی ائرکراپٹ نے پوتن کے دس نیوکلئر سینٹر کا پتہ لگایا ہے ان میں سے کچھ جگہوں کا سٹیک لوکیشن بھی معلوم ہو گیا ہے جبکہ کچھ کا لوکیشن پتہ کیا جا رہا ہے پوتن کے وہی دس ایٹمی سینٹر ہیں جو یوکرین کے ساتھ ساتھ کئی نیٹو دیشوں کا کال بننے والے ہیں پوتن نے بیلاروس کے ساتھ ساتھ کلینننگاد میں بھی پرمانو ویپن کی تیناتی کر دی ہے امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ویگنر ودرو کے بعد پوتن پر ایٹمی پرہار کرنے کا دبا بہت بڑھ گیا ہے روس کے لوگ جلد ید ختم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ایٹمی حملے کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے ایسے میں اگر پوتن ایٹمی ودونس کا بٹن دبا دیں تو کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے سوال یہی ہے کہ اگر پوتن نے ایٹمی پرہار کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا ایک طرف روس کے دس ایٹمی سینٹر تو دوسری طرف یورپ میں امریکہ کی نیوکلئر سائٹ اس وقت یورپ کے پانچ دیشوں میں امریکہ کی ایٹمی ویپن تینات اس میں بیلجیم، جرمنی، اٹلی، میدھر لینڈز اور ترکیہ شامل ہیں بریٹن اور فرانس کے پاس اپنی اپنی پرماڈو سائٹس ہیں یہ سب ہی وہ دیش ہیں جو امریکہ کی صحیح ہوگی اتنا ہی نہیں ناٹو دیش پولنڈ اور پنلنڈ میں بھی ایٹمی ویپن تینات کر سکتے ہیں بیلاروس میں روس کے نیوکلئر ویپن تینات کرنے کے بعد پولنڈ اور پنلنڈ دہشت میں روس کے ایٹمی ہتھیار ان دونوں دیشوں کے لئے خطرہ بن گئے یہی وجہ ہے کہ پولنڈ اور پنلنڈ دونوں نے ناٹو سے پرماڈو ہتھیار دیپلائے کرنے کی مانگ کی سنبھاؤ ہے کہ ناٹو اس مانگ کو مان لے اگر ایسا ہوا تو روس بیلاروس کے ساتھ ساتھ پورے یورپ میں جگہ جگہ ایٹمی بارود بچ جائیں گے ایک دھواکہ ہوگا اور وشوہ بناش کی شروعات ہو جائیں گے ناٹو نے اگر روس کے پاس پولنڈ ایٹمی بارود کا دھیر خڑا کیا تو پتر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے روسی سینہ اسی وقت ایٹمی پرہار کرنا شروع کر دے گی اس بات کا اعلان روس کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ڈپٹی چیف دمیتری میدویدیو نے کیا اگر پولنڈ میں نیوکلئر ویپن تینات کیے گئے تو اس سے خیون ایک دیش کو خطرہ ہوگا اور وہ ہے پولنڈ ناٹو کا یہ قدم ایٹمی بیناش کی وجہ بنے گا روس نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کرنے میں دیری نہیں کرے گا ظاہر ہے روس اور ناٹو دونوں کے ایٹمی آستر ریڈی آشنکہ اس بات کی ہے کہ ایٹمی دھما کا سب سے پہلے پھتن کریں گے اس کے بعد ناٹو اور روس میں نیوکلئر وار شروع ہو جائیں گے پھتن پر مارو پرلیگ آئیں گے اس لئے دنیا پھر میں پھائے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں یوکرین پر روسی اے فورس کی بھیشن سٹرائک ہوئی ہے کی اے فیفٹی ٹو ایلیگیٹر ہیلیکاپٹر سے زبدست اٹاک کیا گیا روس نے ہیلیکاپٹر سے برسائے گائیڈد مسائل روسی سٹرائک میں یوکرینی سینہ کے دو یونٹ پوری طرح سے ختم ہو گئے کی اے فیفٹی ٹو ہیلیکاپٹر کو لیستو نابود کر دیا گیا یوکرین جنگ کے بیچ وناش کے کئی مورچے ایک ساتھ کھل گئے ہیں ان میں سب سے خطرناک مورچہ ہے زیپوریدزیا نیوکلئر پلانٹ یہ ایٹمی وناش کا اپی سینٹر بنتا دکھ رہا ہے باتل گراؤنڈ نیوکلئر براڈکاسٹ بھی شروع ہو گیا ہے یوکرین نے آشنگ کا جتائی ہے کہ روس زیپوریدزیا نیوکلئر پاور پلانٹ پر حملہ کرنے والا ہے جبکہ روس کا کہنا ہے کہ زیپوریدزیا نیوکلئر پاور پلانٹ پر حملہ یوکرین کرے گا پہلے کون حملہ کرے گا اسے لے کر کئی طرح کی قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن اتنا تیہ ہے کہ زیپوریدزیا نے پورے یورپ میں ایٹمی وار کا سائرن بجھا دیا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ایٹمی ریڈییشن ہوا تو کیا ہوگا کتنا وناش ہوگا زیپوریدزیا کی جنگ ہو کر رہے گا ایٹمی ودھوانس ایٹمی وناش کا اپی سینٹر زیپوریدزیا پر برپے گا کہہ جنگ میں نیوکلئر براڈکاسٹ ہوگا سب سے بڑا ایٹمی بلاسٹ ایٹمی جنگ کا سینٹ مہا وناش کا سائرن کیا پتن لکھیں گے ایٹمی ید کا سب سے بھائیوائی تھی ہاس یا زیلنس کی کیا ہاتھوں ہوگا ایٹمی مہا وناش یوکرین جنگ کے بیچ اس وقت سب سے ودھوانسک اپیسوڈ کی تیاری چل رہی اس گیم آف وار میں سب سے بڑا خطرہ من جا رہا ہے زیپوریدزیا پاور پلان پر حملہ ہونے والا روس کا دعویٰ ہے کہ حملہ یوکرین کرے گا ادھر یوکرین یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حملہ روس کی طرف سے ہوگا پچھلے تین دنوں سے دونوں دیش یہی اعلان کر رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جیپوریدزیا کو کون اڑائے گا روس یا یوکرین آخر اس گیم آف پاور میں کون بلپ گیم کر رہا سوال یہ بھی ہے کہ جیپوریدزیا پاور پلان کو اڑانے سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا روس یا یوکرین کو سوال یہ بھی ہے کہ جیپوریدزیا پاور پلان کو اڑانے کے بعد ایٹمی ریڈییشن ہوا تو تباہی کیسے ہوگی کتنی ہوگی حملہ روس کرے یا یوکرین لیکن ایک بات تائے ہے کہ جیپوریدزیا پاور پلان پر حملے کا سین تیار ہو چکا ہے اس پلانٹ پر اب تک سب سے بڑا خطرہ مڈوا رہا ہے اور یہی ایٹمی مہاویناش کا سب سے بڑا کاران بھرے گا اس ایٹمی ویدھونز کی بسات کیسے بشتی جا رہی اس کی وجہیں بھی بہت ساتھ زیلنز کی پہلے ہی آشنگ کا ظاہر کر چکے ہیں کہ روس جیپوریدزیا نیوکلئر پاور پلان کو یوکرین میں ستان تہرد کرنے کے بعد دور بیٹھ کر ریموٹ سے اڑا سکتا ہے زیلنز کی سپانش پترکاروں سے کہہ چکے ہیں کہ پتن کا اپنے دیش میں کسی پر ہی کنٹرول نہیں ہے ایسے میں وہ کسی بھی دن لیکن روسی میڈیا کے حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ روس سے یوکرین خود جیپوریزیا ایٹمی پاور پلان کو اڑانی کی تیاری کر چکا ہے ریپورٹس کے مطابق زیلنز کی نے روس سے بدلے کا جو پلان تیار کیا ہے اس نے ایٹمی ویدھونس کا سب سے بڑا آلام بجا دیا ہے زیلنز کی کے آرڈر کے بعد یوکرینی فورس جیپوریزیا پاور پلان کو اڑانے والی ہے مطلب یہ تیہ ہے کہ جیپوریزیا ایٹمی ویناچ کا اپی سینٹر بننے جا رہا ہے جیپوریزیا نیوکلیا پاور پلان پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے یہ حملہ روس نہیں بلکہ یوکرین کرنے والا ہے اس بات کا خلاصہ روسی انٹیلیجنس ریپورٹ سے ہوا ہے زیلنز کی کو بائیڈن کا گرین سگنل مل چکا ہے یوکرینی فورس کسی بھی وقت جیپوریزیا پلانٹ کو تباہ کر سکتی اس کے بعد روس اور ناٹو میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے جیپوریزیا پلانٹ کی وجہ سے روس اور امریکہ کے بیچ سب سے بھینک جنگ ہو سکتی ہے یہ ایسی جنگ ہوگی جو کروڑوں زندگیوں کو نکل جائے گی زیلنز کی کے بدونسک پلانٹ کا خلاصہ روس کی انٹیلیجنس ایجنسی ایس ایف بی کی ریپورٹ سے بھی ہوا ہے ویدیش منٹرالے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ زیپوریزیا کے نیوکلئر پاور پلانٹ پر یوکرین بڑا حملہ کر سکتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کریملن کو جیسے ہی زیلنز کی کے بدونسک پلان کی جانکاری ملی اس نے جیپوریزیا پاور پلانٹ میں موجود اپنے سینکوں کو وہاں سے نکالنے کا آرڈر جاری کر دیئے دوسری طرف یوکرین کے دعوے ڈرانے والے یوکرینی انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے کہ روسی سینہ کو جیپوریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ میں فیسپورٹ کرنے کے آدیش دیے جا چکے جون کے شروع میں ہی امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ پلانٹ کے بھیتر موجود روسی سینہ کے جوانوں نے رییکٹر کے پاس بارود بچھانا شروع کر دیا یوکرین جیپوریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کی لڑائی ایک سال سے لڑ رہا ہے لیکن اب روسی سینہ خود ہی اس پلانٹ کو خالی کر رہی یوکرینی انٹیلیجنس کی مطابق روس نے پلانٹ کے بھیتر موجود جوانوں کی سنکھیا کھٹانی شروع کر دی روسی سینہ کا کافلہ جیپوریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ سے لڑتے لگا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یوکرین کے کرمچاریوں کو بھی پلانٹ چھوڑنے کا آدیش دے دیا گیا سوال ہے کہ روس اپنا جیپوریزیا نیوکلئر پاور پلانٹ اچانک کیوں خالی کر رہا ہے جبکہ بیٹے ایک سال سے روس کا اس پلانٹ پر غبضہ ہے روس کا پلان جیپوریزیا پلانٹ کی بجلی کریمیا پہنچانا ہے پلانٹ سے ایک بجلی سپلائے لائن کریمیا تک پچھائی جا چکی یوکرین چاہ کر بھی روس کے پانس سو فوجیوں کو پلانٹ سے نہیں خدیر پایا ہے جیپوریزیا کے نیوکلئر رییکٹر بند لیکن نیوکلئر فیول اور نیوکلئر کچھرا بڑی ماترہ میں موجود اگر اس فیول یا کچھرے میں ویسفورٹ ہوا تو مہا بیناش کا باو انڈن ہوگا جیپوریزیا پاو پلانٹ پر حملے کے بعد بڑا ریڈییشن ہوگا یہی وجہ ہے کہ یوکرین کئی دنوں سے اپنے لوگوں کو ریڈییشن سے بچنے کی ٹریننگ دے رہا ہے جیپوریزیا سے سٹے علاقوں میں یہاں بھیان زور شور سے چلائے جا رہے ہیں یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ جیپوریزیا ایٹمی پلانٹ پر جلد ہی بہا پر سپورٹ ہونے والا تھے دیار اور پورٹ ٹی وی نائن بھارت پر سپر پرائم ٹائم میں اس وقت یدھ کے میدان سے آ رہی ہے بڑی خبر جو کیو سے آ رہی ہے کیو پر شاہد ڈرون سے بھیشن پر ہار ہوا ہے بارہ دن بعد روس کی ڈرون سٹرائک دیکھنے کو ملی ہے رات کے وقت کیو پر ڈرون کی یہ بارش ہوئی جس میں بارہ دن بعد روس نے ایک بڑی ڈرون سٹرائک کی یوکرین کی راجدھانی کیو پر روس کے تابر توڑ پرہار کے ٹارگٹ والی لسٹ سے پچھلے دنوں کیو غائب ہو گیا تھا دس دن سے زیادہ بیٹھ گئے تھے جب کیو پر کسی بھی طرح کا حملہ نہیں ہوا تھا لیکن شنیوار کو روس نے پھر کیو کو دہشت سے بھر دیا ایک کے بعد ایک کئی قابی کازے ڈرون سے حملے کی کوشش ہوئی حالانکہ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس کے سب ہی حملوں کو اے ڈیفنس سے ناکام کر دیا گیا یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اے ڈیفنس کی وجہ سے لگاتار ناکامی ملنے کے بعد اب روس نے سٹیلٹھ ڈرون کا استعمال شروع کیا ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ جلد ہی جنگ میں سپرسونک رفتار سے اڑنے والے فائٹ جیٹ کی بھی انٹری ہوگی بارہ دن کی خاموشی کے بعد شنیوار کو پھر کیو میں اے ڈیفنس کا سائرن بھونج اٹھا ہے کیپ کے آزمان میں ٹارگٹ سے میسائل کی طرح ٹکرا کر مانکے کرنے والے آتمک حدیر ڈرون کی انٹری ہو چکی کیپ کی سرکشہ میں تینات پیٹریٹ اے ڈیفنس بھی ایکٹیو ہو چکا تھا کیپ کو سرکشہ کا وجہ دینے والے اے ڈیفنس سے میسائل فائر ہوئی اور آسمان میں زوردار تھماکے کے ساتھ روس کا ڈرون کی ٹکڑوں میں بڑھ گئے لیکن یہ سلسلہ تھما نہیں روس کی طرف سے ایک کے بعد ایک کئی ڈرون آئے اور پوری رات کیپ کا آسمان تھماکوں سے کنشتا رہا یوکرین کا دعویٰ ہے کہ کیپ کو دہلانے کے لیے جتنے بھی ڈرون پھیجے گئے سبھی کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق دو ہفتے کے بعد کیپ کو پھر سے ٹارگٹ کیا گیا کیپ کے آسمان میں کئی آتپل ہاتھی ڈرون دیکھے گا کیپ میں موجود اے ڈیفنس نے سبھی ڈرون کو مار گرائے یوکرینی فوج کی مطابق روس نے ایران کے کامی کازی ڈرون سے کیپ پر حملے کی کئی بار کوشش کی دہشت کا ایتا عالم تھا کی یوکرین کی راجدانی رات بھر سہمتی رہ گیا اتنے تھماکے اتنی آگ کی لگا پورا کیو ہی بھسم ہو جائے گا لیکن یوکرین کی راجدانی کو سرکشہ کوش دینے والے اے ڈیفنس نے پکھو بھی کام کیا اور روس کے ایک بڑے حملے کے باوجود تھی کیپ سہی سلامت رہ شنیوار کی رات روس نے کیپ پر ایسا حملہ کیا اگر وہ تمام ڈرونز زمین کو چھونے میں کامیاب ہو جاتے تو کیپ بھی باقمت کی طرح نظر آنے لگتا لیکن کیپ کی سرکشہ کے لیے اب کئی پیٹریٹ اے ڈیفنس کی تیناتی ہے اس لئے روس کے زیادہ تار ڈرون ہوا میں ہی نشت ہو گئے مسائلوں کی تلنا میں ڈرون روس کے لیے کم خرچی لہتیار اس لئے روس کی طرف سے تابڑ توڑ ڈرون اٹیک کیا گیا روس کا تابڑ توڑ ڈرون اٹیک رکھ رکھ کر قریب پانچ گھنٹے تک چلتا رہا امریکہ نے کیپ کو سرکشت بنانے کے لیے جو انتظام کیا ہے اس کا اثر ایک بار پھر دکھا پیٹریٹ کے علاوہ کیپ کو دنیا کے کئی دیشوں کا اے ڈیفنس ایک سرکشت خوش دے رہا ہے یوکرین کو نسامس یعنی نیشنل ایڈوانسٹ سرپیس ٹو ائر مسائل سسٹم ملا ہے سپین نے یوکرین کو میڈ اینٹلی ایس پائٹ اے ڈیفنس سسٹم کی سپلائی دی جرمنی کا آئرس ٹی اے ڈیفنس سسٹم پہلے سے یوکرین کی سرکشت میں تینات یوکرین کے پاس پہلے سے ایس 300 اے ڈیفنس سسٹم بھی ہے اب اہم سٹریٹیجک پوزیشن پر اے ڈیفنس کی تیناتی سب سے بڑی تیناتی راجتھانی کیو میں ہے یہی وجہ ہے کہ روس اب اپنی سٹریٹیجی بدل رہا ہے روس کی طرف سے وار زون میں اب خاتک ہتھیاروں کے انٹری ہونے والی یوکرین کی کچھ میڈیا ریپورٹس کے مطابق روس اب ایس سیونٹی اوکھوٹنک ڈھون کا استعمال کر رہا ہے یوکرین کے آسمان میں ایس سیونٹی ہنٹر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا سومی میں ایس سیونٹی کے استعمال سے سینٹ کانے کو تباہ کیا گیا روس کے اس ڈرون میں انٹرنل پیلوڈ چیمبر ہے جس کی وجہ سے ویس پورٹ اور ہتھیار کو چھپایا جا سکتا ہے اور ریڈار اس ڈرون کو نہیں پکڑ پاتے اس ڈرون میں کئی طرح کے سنسر بھی لگے ہوئے ہیں اگر کوئی دیش ان سنسروں تک آنے والی ریڈار فریکوینسی کو جام بھی کر دیتا ہے پھر بھی یہ ڈرون اڑان بھڑنے والی جگہ پر واپس آ سکتا ہے اس ڈرون کے انجن سے نکلنے والی گرمی کو کم کھرنے کے لیے ایکزاوسٹ کو الگ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ سٹیلٹ پاور والا ڈرون رڈار کی پکڑ میں نہیں آتے اے ڈیفنس سے مسائلیں فائر نہیں ہوتی ریپورٹ کے مطابق روس اب اپنے بے حد طاقتور فائٹر جیٹ سکھوئی 57 کا بھی استعمال کر سکتا ہے سکھوئی 57 پانچویں پیڑی کا فائٹر جیٹ سیو 57 سپر سونک سپیڈ سے اڑ سکتا ہے اس کے لابہ کئی غاتک ہتیاروں کو لی جا سکتا ہے دشمن کے رڈار سے بچنے کی شمتہ بھی جس ویمان کے پاس روس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکی اے ڈیفنس کے رہتے اب کیو اور اہم ٹھکانوں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا ہے ایران کے ڈرون سے روس نے کیو میں تینات اے ڈیفنس کو خالی کرنے کی کوشش کی لیکن یوکرین کے پاس اے ڈیفنس کے لیے مسائلوں کا چھکا سا سٹاک یہی وجہ ہے کہ اب روس ایسے ہتیاروں کے ساتھ جنگ میں اتر دے والا ہے جو رڈار کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو جائیں سکھوئی 57 کا استعمال شروع ہونے والا ہے جبکہ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس نے اے ڈیفنس سے حملے کی شروع کر دی کیو میں حملہ ناکام ہونے کے بعد بدا شنکہ ہے کہ روس ایسے ٹیل پھرون سے کیو کو دہنا سکتا ہے زلنس کی ایسا یدھا قدم اٹھانے جا رہے ہیں جو ان کے لیے آتم گھاتی ثابت ہو سکتا ہے یوکرین کا وجود مٹ سکتا ہے جون میں لانچ ہوا یوکرین کا پہلا کاؤنٹر اٹاک کچھ ہی دنوں کے اندر فیل ہو گیا تھا لیکن اب زلنس کی پشچمی دیشوں کے لانگ رینج ویپن سے سیکنڈ کاؤنٹر اٹاک کرنے والے ہیں یہ اٹاک جولائے میں ہوگا اگر ایسا ہوا تو پتن کیسا پرتیشود لیں گے اسی کا جواب دے رہی ہے ہماری یہ وارپورٹ اب تک جو ویدھانس ہوا وہ بہت کم ہے باروت کی اصلی سنامی تو اب آنے والی ہے یوکرین کا پہلا کاؤنٹر اٹاک فیل ہو چکا ہے زیلنس کی کے ساتھ ساتھ بائیڈن بھی اس بات سے بہت گصے میں زیلنس کی روس کو جلا دےنا چاہتے ہیں لیکن ان کی سینہ ایسا کرتے میں ناکام ثابت ہوتی جا رہی اس لئے یوکرینی راش پتی کا پارا ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا ہے زیلنس کی نے اپنی سینہ کے لیے نیا وار آرڈر جاری کر دیا ہے زیلنس کی نے کہا ہے کہ لیتوانیا میں ہونے جا رہے ناٹو سمیٹ سے پہلے یوکرینی فورس کو بدون سا خملہ کرتا ہوگا اب مجھے ریزرٹ چاہیے حالات یوکرین کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی ہمیں جی جان سے لڑنا ہوگا زیلنس کی کے ایسی آدیش کے بعد یوکرینی فورس دوسرے کاؤنٹر ایٹیک کی تیاری میں جڑ گئی جے پوریزیا، دونیس، سومی، بھوڈے سا سمیت کئی فرنٹ پر روسی فوج پر بھیشن حملہ کرنے کا پلان ہے اس بات کا کھلا سا جے پوریزیا کے ایک بڑے افسر نے کیا ہے خلاسے کے مطابق یوکرین فل سکیل کاؤنٹر ایٹیک کسی بھی دن شروع ہو سکتا ہے یوکرینی سینہ روسی انٹیلیجنس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہی زیلنس کی سیکرٹ طریقے سے کئی فرنٹ لائن پر سین یہ ٹکڑی بڑھا رہے ہیں سوال یہی ہے کہ جب یوکرین کا پہلا کاؤنٹر ایٹیک ہی پیل ہو چکا ہے تو وہ دوسرے کاؤنٹر اوفنسیف کیسے لانچ کرے گا کیا یوکرین کا یہ پلٹوار بھی ناکام ہونے والا ہے کیا زیلنس کی کا یہ قدم بھی یوکرین کے لیے آتمگھاتی صدح ہونے والا ہے ان سوالوں کا جواب تو فیلحال ابھی کسی کے پاس نہیں لیکن یوکرین کی جو سکتی ہے وہ یہی اعلان کر رہی ہے کہ اگر یوکرین نے ایسا کوئی کاؤنٹر آپریشن لانچ کیا تو پتن اس دیش کا خاتمہ کر دیں گے لیکن زیلنس کی جنگی جنون میں انہیں ہر حال میں جیت چاہیے یہی وجہ ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک پیسلے لے رہے ہیں آنے والے وقت میں یوکرین کو پشچمی دیشوں سے کئی گھاتا کھتیار ملنے والے امریکہ ایٹی اے سی ای ای ایس مسائل دینے والا ہے اس کی رینج تین سو کلومیٹر ہے اس مسائل کی جد میں روس کے کئی علاقے آ جائیں گے امریکہ یوکرین کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹ اور کلسٹر بم بھی دے سکتا ہے شاید انہیں ہتھیاروں کے دم پر زیلنس کی کا جوش آئی ہو گیا ہے یوکرین کو امید ہے کہ امریکہ کے یہ ہتھیار اس کے لیے برہماستر ثابت ہوں گے لیکن سچ یہ ہے کہ روسی سینہ جس طرح کی بارودی بارش کر رہی ہے اس سے پار پانا یوکرین کے لیے آسان نہیں ہوگا ٹیوی نائن پھارت پانچ اس وقت کی بڑی خبر جو آ رہی ہے زپریدیا سے زپریدیا میں روس کی راکٹ سٹرائک دیکھنے کو ملی ہے یوکرینی پوزیشن پر زبردست اٹاک کیا ہے یوکرین کے سینک اور ہتھیار ختم ہو گئے ہیں واگنرز کے ورود کو پوتن نے قابو کر لیا لیکن قابو کرنے جو پوتن نے طریقہ اپنایا اس کے بعد روس کے ایک پورو جنرل نے روس میں اور بڑی بغاوت ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے روس کے پورو جنرل کے مطابق پوتن سے سینہ کے کئی کمانڈرز ناراض ہیں ورودیوں کی لمبی فوش تیار ہے پریگوزین اور ویگنر کے خلاف پوتن کی نرمی نے ودروہیوں کو نیا حوصلہ دے دیا ہے پورو جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ اب بغاوت ایسی ہوگی جسے روک پانا پوتن کے بس میں ہی نہیں ہوگا زیادہ پرانی نہیں ہے یہ تصویر ہے جب دنیا کی شکتی شالی نیتاؤں میں شمار پریزیڈنٹ پوتن کے خلاف بغاوت کا جھندہ بھولند ہوا تھا دنیا یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کیسے ایک چھوٹا سا گروپ روس کی آرمی کو چیلنج کرتے ہوئے موسکو کی طرف بڑھ رہا تھا پوتن کو ان کا ہی قریبی ایسی چنوٹی دے سکتا ہے یہ کسی نے نہیں سوچا تھا ویدھر ہو تو ختم ہو گیا لیکن ایک ریپورٹ کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا روس میں بغاوت کیے آگ صرف ایک ٹریلر دی اگر ہاں تو پوری پچر کی سکرپٹ کون تیار کر رہا ہے کیا روس میں ایک نہیں بلکہ کئی پریگوزن موجود ہیں جو پوتن کو ستہ سے ہٹانے کے لیے بغاوت کا بگل پھوک سکتے ہیں یہ سوال روس کے ایک پورو جنرل اور نیشنلسٹ کے دعوے کے بعد اٹھ رہے ہیں روس کے پورو جنرل نے کہا ہے کہ پریگوزن کی بغاوت کو نرمی کے ساتھ ختم کرنے کا بہت بڑا انجام پوتن کو بھگتنا پڑ سکتا ہے روس کے پورو جنرل کے مطابع پوتن کے خلاف ودرو کی جنگاری سلگ رہی ہے ویگنر فورس سے بھی زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ ودرو ہو سکتا ہے پوتن سے ناراض سینہ کے کمانڈرز ودرو کی تیاری میں ہیں روس کے پورو جنرل کے مطابع ویگنر فورس سے مقابلے کے دوران رشن آرمی کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے رشن فورس کے دس جوانوں نے اپنی جانگوائی ہے ایسے میں روس کی سینہ پریگوزن کو سزا دینے کو پیتھاب ہے لیکن پوتن نے پریگوزن کو جیون دان دے دیا جس کی وجہ سے روس کی آرمی ناراض ہے پورو جنرل کے مطابق یدھ کی نیتیوں کو لے کر روس کے کئی آرمی افسروں میں پہلے سے ناراض گی ہے اب پریگوزن کو ملی چھوٹ نے گصے کو اور بڑھا دیا ہے ایک اور وجہ بھی ہے پوتن نے بگاوت کو لے کر کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا ویدرو کو دبانے میں ناکام افسروں کو بھی سسپینڈ نہیں کیا گیا ویدرو کے دوران ویدیش بھاگنے والے نیتاؤں پر بھی ایکشن نہیں لیا گیا روس کے پور جنرل اس دعوی کے بعد روس میں ایک بار پھر پوتن کے خلاف ویدرو کی جوالہ بھڑکنے کی امید کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یوکرین یدھ لمبا کھنچنے کے بعد روس کے کئی نیتاؤں اور آرمی افسر یدھ سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یدھ شروع ہونے کے کچھ دن بعد پوتن کی سرکار میں ایک انٹی پوتن لابی بننے لگی تھی ریپورٹس کے مطابق روس کے کئی نیتاؤں پوتن کو سدہ سے ہٹانا چاہتے ہیں سینہ کمانڈر پوتن کو ہٹا کر یدھ ختم کرنا چاہتے ہیں روس کے او دیوک پتی بھی پوتن کو ہٹانے کی پکش میں ہے دعوی کیا جاتا ہے کہ لابی تیار ہے لیکن پوتن کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں ہے لیکن پرگوزن نے بغاوت کر کے پوتن ویروتھیوں کو نیا راستہ دکھا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب روس میں بڑے پیمانے پر ویدھروں ہونے کی اٹھکلے لگائی جا رہی ہیں یوکرین یدھ میں تینات سینکوں کے من میں بھی گھر سے دور رہنے کی وجہ سے کافی اصنطوش ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینہ کے پریبار کے لوگ بھی یوکرین کے ساتھ یدھ کے پکش میں نہیں ہیں ارث ویوستہ کو ہو رہے نقصان اور روس پر لگے پرتیبندھوں کی وجہ سے ادیوک پتی بھی اب پوتن کے سپورٹ میں نہیں ہیں پہلے سمندر میں نیوی کی ایکسسائز اور اب ہوا سے دشمن پر قہر برپانے کا ابھیاس روس کی سینہ یوکرین میں تابر توڑ پرہار کر رہی ہے لیکن سمندر میں موجود پوتن کی نیوی بھی لگاتار وار مون میں ہے اب تک کئی ایکسسائز ہو چکی ہیں یوکرین میں جیت کی کوشش کے بیچ پشمی دیشوں سے دو دو ہاتھ کرنے کی بھی پوری تیاری ہو چکی ہے ایکسسائز کا ایک نیا دور بھی شروع ہوا ہے اور اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ پوتن 11 جولائے کو نیٹو کی بیٹھک میں ہونے والے فیصلوں کا جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں روس کا بارٹک فلیٹ ایک بار پھر ایکشن میں دکھا روس کے کئی فائٹر جیتس نے ٹیک آف کیا اور پھر ہوا میں شروع ہوا روس کا شکتی پردرج ڈمی ٹارگٹس پر مرزائل نے تاگی گئی دشمن کے یوتھ بہت کو دوبونے کا امبھیاس ہوا بارٹک فلیٹ میں تینات روس کے سکھوئی 27 جیتس نے کروس مرزائل سے پرہار کرنے کی پریکٹس کی دوسری طرف کلیننگرات میں روس کی خاتک اسکندر مرزائلیں کرج رہی تھی یہاں روس کی اسکندر بٹالین نے دشمن پر اچوک بار کرنے کا امبھیاس کیا اسکندر بٹالین کے سو سے زیادہ سینک امبھیاس میں شامل تھے بٹالین کی 20 ٹکڑیوں سے جوانوں کو بلائیا گیا تھا مرزائلوں کو لانچ کرنے کے ساتھ تمام اکڑوں کو یہاں پرکھا گیا لونگ رینج کے ہتھیاروں کے ساتھ روس کی ایک ٹکڑی نے والگا ندی کے پاس بھی ایکسرسائز کی یہاں روس کی TU-160 اور TU-95 سٹرٹیجک مرزائل کیریس نے روس کی سیما سے بہت دور موجود دشمن پر سٹیگ پرہار کا امبھیاس کیا روس پہ اس افیاس کا مقصد یدھ کے دوران فلائٹ کنٹرول گروپ کے تالویل کو مرضبوط بنانا تھا یہی وجہ ہے کہ یہاں کی TU-160 اور TU-95 نے کئی لینڈنگ اور ٹیک آف کیا ساتھی ایک ہی سمیں میں صحیح روٹ پر جانے کا افیاس بھی کیا گیا اس دوران ویمانوں میں ایندھن بھرنے اور ٹکنیکی خرابی کو دور کرنے کا بھی افیاس کیا گیا کئی لینڈنگ گراد میں اس ایکسرسائز کو نیٹو کے لیے جواب بھی مانا جا رہا ہے افیاس کے بیچ تناب کی ایک چنگاری بھی بھڑکی ہے روس کا عروب ہے کہ کالا ساغر کے اوپر دو پریٹش فائٹرز کو انٹیسپ کیا گیا پریٹن کے دونوں ویمان روس کی سیما کے بہت قریب تھے روس کے فائٹر جیتس نے بریٹش ویمانوں کو خدیر دیا روس نے دعوے کے ساتھ یہ ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق روس کے دو سکھوئی ٹوئی ٹوئنٹی سیون نے کالا ساغر کے اوپر اوڑان بھری ان کے ساتھ روس کا آر سی وان تھرڈی فائیب ائرکراف بھی تھا روشن ویمانوں نے کالا ساغر کے اوپر اوڑ رہے دو بریٹش ٹائفون ویمانوں کا پیچھا کیا کیونکہ دونوں ویمان روس کی سیما کے قریب پہنچ گئے تھے مانا جا رہا ہے کہ روس نے نیٹو سے آرپار کی جنگ کی تیاری پوری کر لی ہے یہی وجہ ہے کہ سمندر میں لگاتار روس کی نیوی ایکسرسائز کر رہی ہے 14 جولائی کو نیٹو کی بیٹھک ہونے والی ہے روس کے خلاف اس بیٹھک میں کئی فیصلے ہو سکتے ہیں پوتن کو اسی بیٹھک کے فیصلوں کا انتظار ہے نیٹو کی بیٹھک میں یکرین کے لیے نئے بیکج یا پھر کئی ایسے پلان کا اعلان ہو سکتا ہے جس سے پوتن کبھی منظور نہیں کر سکتے کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے پوتن پشمی دیشوں سے جنگ کی تیاری میں جوٹے اندیشہ ہے کہ 11 جولائی کے بعد پوتن نیٹو کا موہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو وشوکے کئی دیش روس یکرین یدھمیں شامل ہو جائیں گے پیورو ریپورٹ ایک نیا وار فرنٹ بھی کھل گیا ہے یہ وار فرنٹ ہے میڈل ایسٹ کا اسرائیل اور سیریا کے بیچ تناف چرم پر ہے دونوں طرف سے ہوای حملے کیا جا رہے ہیں تو کیا سیریا اور اسرائیل کے اس فرنٹ سے ورلڈ وار کی نئی فائل کھلنے جا رہی ہے مہا یدھ کا نیا کرنٹ کھلا سیریا اور اسرائیل کا فرنٹ دونیا رہ جائے گی دنگ سیریا اور اسرائیل میں ہوگی بھی شرچن مہا یدھ کا رہرسل یوکرین کے بعد سب سے بڑی پیٹل سیریا اور اسرائیل کے بیچ بھی انکر یدھ کا مورچہ کھل گیا سیریا اور اسرائیل کے بیچ بھی انکر جنگ شروع ہونے والی دونوں طرف سے میسائل اٹیک ہو رہے ہیں کیا یہ لڑائی مہا یدھ میں بدل جائے گی کیا یہ دھراو میڈلی ایسٹ کو آگ میں جھوکتے گا دراصل میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل نے رویوار تڑکے مدھی سیریائی شہر ہومز کے پاس کے علاقوں پر ہوایی حملے کیے سیریا کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس حملے سے کوئی بڑی شتی نہیں ہوئی لیکن اسرائیل کی کاروائی میڈلی ایسٹ میں بڑے تناؤں کو جنم دے سکتی ہے سیریائی میڈیا نے ایک انام سینے ادھیکاری کے حوالے سے کہا کہ سیریائی کی ڈیفنس سسٹم نے پڑوسی لیپنان کے اوپر بڑان بھر رہے اسرائیلی یدھک ویمانوں دوارہ دھاگی گئی کچھ مسائلوں کو مار گرہ اسرائیلی ادھیکاریوں نے ہومز پر ہوای حملے کو لے کر کوئی ٹپ پڑی نہیں کی لیکن کہا کہ سیریائی وائیو رکشہ مسائلوں میں سے ایک اتر ہی اسرائیل کے اوپر بینہ کسی نقصان کے فٹ گئی اسرائیلی زینہ نے بات میں کہا کہ اسرائیل نے جوابی کاروائی کی جو دیش کے اتر میں سیریائی وائیو رکشہ بیٹریوں پر حملہ کر کے فٹ گئے اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ سیریائی کے یدھک ویمانوں نے انیتھکانوں پر بھی حملہ کیا یہ تصویر اسرائیل اور سیریائی کے بیچ بڑے ٹکراؤں کا پرمان اگر مہا یدھ ہوا تو سیریائی کے ساتھ ایجپ ایراغ کوئر سعودی ارس سودان جارڈن اور الڈجیریہ ہوں گے وہیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ بریٹین فرانس دینماک نیدرلنس اور آسٹریہ ہوں گے سیریائی اور اسرائیل کے بیچ ٹکراؤں پرانا ہے تال 1948 سے ہی سیریائی اور اسرائیل کے بیچ سمیہ سمیہ پر یتھ ویرام اور پروکسی وار چلتا رہتا ہے یہ تناؤں تب شروع ہوا تھا جب سیریائی سیرا نے گیلیلی ساغر کے اتر اور دکشن میں اسرائیل کے کچھ کشیتر پر قبضہ کر لیا تھا کسی بھی ایر شو میں فائٹ جٹ کا سٹانٹ اور پائلٹ کا تالمیل دیکھ کر لوگ رومانچت ہوتے ہیں کسی بھی دیش کی اے فوس اس کے لیے لمبے سمیہ تک تیاری کرتی ہے پائلٹ اب بھیاس کرتے ہیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے لیکن کئی بار پائلٹ کی ذرا سی چوک کی وجہ سے بھائیانک حادثہ ہو جاتا ہے اب کولمبیا سے بھی ایسی ہی تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں دو فائٹ جٹ کی آپس میں ٹکر ہو گئی رومانچ اور جوش کے بیچ اچانک آسمان میں دکھا دراؤنا حادثہ تالیاں بجانے والے ہاتھ تھم گئے پاؤں کامپنے لگے اچانک دو ویمان میں ٹکر ہوئی اور پھر جلتا ہوا ایک ویمان زمین کی اور گرنے لگا یہ ویڈیو کولمبیا کا ہے یہاں ائر فوس کے ٹی ٹوئنٹی سیون ٹکینو ویمانوں کے بیچ ٹکر ہو گئے رویوار کو یہ سبھی ویمان ایک ائر بیس سے اڑان پر نکلے تھے حادثے میں ویمان میں سوار لیٹنین کنرل رینگ کے پائلٹ کی موت ہو گئی کولمبیا میں 20 جولائی کو ایک ائر شو کا آئیوجن کیا گیا ہے اسی شو کے لیے تیاری چن رہی ہے پائلٹ شو کی پریکٹس کے لیے نکلے تھے اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا ایسا ہی ایک حادثہ پچھلے سال امریکہ میں بھی ہوا تھا امریکہ کے ڈلاس میں ائر شو چل رہا تھا اسی دوران ایک بوئنگ بی سیونٹین بومبر اور ایک چھوٹے ویمان میں ٹکر ہو گئے ہوا میں کلابازی دکھا رہے دونوں ویمان تورانت زمین پر آگرے اور دھماکے کے ساتھ آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا حادثے کے وقت ایر شو دیکھنے والے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے حادثے سے ٹھیک پہلے بی سیونٹین بومبر بلکل صحیح دشا میں اوڑ رہا تھا جبکہ ایک چھوٹا ویمان بیل پیس سکسٹری تری کینک کبرا اپنی دشا بدلتے ہوئے بائیں اور سے آیا اور بومبر سے ٹکر آ گیا ایر شو میں پائلٹس تال میل رکھنے کے لئے کئی دن ابھیاس کرتے ہیں لیکن کئی بار ایک چھوٹی سی بھول بھیانک حادثے کی وجہ بن جاتی بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش اسرائیل میں ایک گرہیود کی چنگاری بھڑکتی جا رہی ہے اسرائیل میں ایک بار پھر لاکھوں لوگ سڑکوں پر اترے اور جم کر ویرود پردرشن کیا آکروش کی آگ ایک قانون کو لے کر بھڑکی ہوئی ہے لوگوں کا معنی ہے کہ اس قانون سے دیش تانہ شاہی کی طرف بڑھے گا اسرائیل میں پھر بھڑکی آکروش کی آگ اسرائیل میں پھر سڑکوں پر اترے لوگ اسرائیل میں گری یدکی چنگاری یا ایک سدھار کو لے کر اسرائیل میں پھر سے زبردست پردرشن شروع ہو گیا اسرائیل میں سرکار سے بات چیت ناکام ہو جانے کے بعد ایک بار پھر لاکھوں لوگوں نے پردرشن کیا یہ پردرشن اسرائیل کے چھپیسویں ویوادس پر نیاک سدھار کے بیرود میں کیا گیا تیل عویب اسرائیل کی سرائیل کی سنسد نے نیای پالکہ میں عمول چول پریورتن کے لیے پرستاویت کئی ویوادت قانونوں میں سے کچھ قانونوں کو پارت کر دیا تھا سنسد سے یہ قانون ایسے سمیں میں پارت ہوا ہے جب سڑکو پر اس کے خلاف ویروت پردرشن ہو رہے ہیں پردرشن کاریوں کا آروپ ہے کہ دیش ان قانونوں سے ادھنایت واد کی اور بڑھے گا دراصل ویوادت قانون کو لے کر جنتا کے آکروش کو دیکھتے ہوئے نیتن یاہو سرکار نے اپنے پرستاو کو چھپس مارچ کو نیلمبت بھی کر دیا تھا لیکن بعد میں ان میں سے کچھ پرستاو کو پاس کر دیا گیا اس کے بعد سے اسرائیل کے لوگ سڑکو پر لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویوادت قانون کے آلو چکو کا کہنا ہے کہ یہ قانون پردھان منتری بنجمن نیتن یاہو کے لئے بنایا گیا اس سے برشتر چار کو بڑھا ملے گا اور یائے پالکہ میں بدلاؤ کو لے کر جنتا کے بیچ کھائی اور چھوڑی ہوگی قانونی بدلاؤ کو لے کر دیش اب دو دھڑوں میں بڑھ گیا پیار اور پورت تیوی نائن پھرد پچھ